بھارت یا ٹیم پاکستان آئے گی یا نہیں عالی حدیدار کا بیان سامنے آ گیا ہم آپ کو سبھی کچھ بتائیں گے اسی ویڈیو میں تو ویڈیو کو پورا واج کریں کنیل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کا ایکن کو بھی دبائیں چلیے دوستوں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہمارے موقوف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی پاکستان میں سیکیورٹری مسائل ہیں دوستوں ایشیا کپ دوازہ تیز کے لیے پاکستان میں میز بانی کے حالے سے بھارتی کے گر بوٹ بی سی سی آئے کے ایک عالی حدیدار کا کہنائے کی ٹونامیٹ کے حالے سے نئی تجویز نہیں دیکھی البتہ ہمارے موقوف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارتی بوٹ آفیشل کا کہنائے کی ایشیا کپ کا مکمل انہیں کا نیوٹرل وینیو پر چاہتے ہیں جبکہ یو اے ای میں گرم موسم کی وجہ سے کھلانیوں کو انجری کا خطرہ مول نہیں لے سکتے دوستو انہوں نے کہا کہ سریلنکا ٹونامیٹ کے لیے بہترین جگہ آئی اس وجہ تک ہم نے ایشیا کپ کے بائیکارڈ کرنے کے بارے میں بات نہیں کی پہلے ہم یہ صورتحال سمجھنے دیں پھر ہم کوئی فیصلہ کریں گے آفیشل نے کہا کہ ٹونامیٹ میں شریف کم سے کم پانچ ٹیموں کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے بوٹ چاہتا ہے کہ ایوینڈ ہو تاہم پاکستان میں سیکیورٹی کے مسائلیں اس حبتے اس معاملے پر مزید پیش ربط ہوگی جب ہم دیگر سٹیک بولڈر سے ملیں گے دوستو دوسری جانب کے شیک اپ دوہتہ تیس کے معاملے پر ایشیاں کیکٹ کونسل کے ناپ سدھر پنگ کیڈمی اور بی سی سی آئی کے سیکیورٹی جیشاہ کی اگرے چوبیس گھنٹوں میں ملاقات متوقع ہے جس میں پاکستان کی ترمیم چودہ ہائبر مادل پیش کیا جائے گا دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو جنرل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیلک ایکن کو بھی دبائیں چلیے دوستو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ